جی اسلام علیکم and welcome to a new episode of گوڑیا سٹیک میں ہوں آپ کی host Dr. Anila آج ہم ایک ڈرامے کو ریویو کرنے والے ہیں اور اس ڈرامے کا نام ہے میں یہ بدر محمود ڈراما ہے اور اس کو لکھنے والی تھی زنجبیل آسیم جس کے کریڈیوٹ پیس سے پہلے بہت زبدست ڈرامے ہیں جس میں میرا پرسنل فیورٹ پیار کے صدقے تھا اس میں کاسٹ میں انکلوڈڈ ہیں جی وہاج علی ہیں آئیزہ خان ہیں ایزکا ڈینیل ہیں اور عثمان پیرزادہ ہیں شہزاد نواز ہیں اور بھی کافی ساری نام اس کے اندر ہیں جب اس شو کے ٹیزرس آئے تھے تو مجھے بہت ایکسائیٹمنٹ ہوئی کہ یہ بہت زبدست قسم کا ڈراما آنے والا ہے اس کو تو ضرور دیکھنا ہے بہت کل اس کو میس نہیں کرنا بیکوز جو ٹیزرس تھے اس کے اکورڈنگلی بڑا ایک جو اس کا او ایس ٹی تھا اس میں نظر آ رہا تھا کہ جی بہت زبدست کے میسٹری نظر آئے گی ہمیں اس ڈرامے میں بیٹوین وہاج علی انڈ آئیزہ اور بہت سپر سٹارز پاکستانی ڈراما تو بڑی ایکسائیٹمنٹ تھے کہ جی یہ ڈراما آئے گا ہم دیکھیں گے پھر اس کے بعد میں نے جا کے آئی ایم ڈی پی جو ہے اس کی ہم نے ایک سائن آپسس وہ چیک کہ میں آپ کے سامنے وہ پڑھتی ہوں میڈرامے کے بارے میں جو اس کی سائن آپسس تھے جو کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ ڈراما کس موضوع کی اوپر بنا ہوا ہے انگلیش میں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں میڈراما is about the plot the internal search for oneself the internal search for oneself two members of the upper class take great pride in their individuality but because of family pressure they are both unlucky in love which binds their fate together جی تو اس کا مطلب ہے کہ دو عمرہ upper class کے جو کہ اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں ان دونوں کو قسمت کی سرحہ سے ملاتی ہے اور اس کی سٹوری کے بارے میں یہ ہے آچھا ڈراما دیکھنا شروع کیا پتہ چلا کہ جی اس ڈرامے میں تو کوئی کہانی نہیں ہے تو کہانی کہاں سے لے کر آئیں گے script بیکار direction بیکار acting بیکار characterization بیکار editing بیکار کوئی ایک چیز اس ڈرامے میں ایسی نہیں تھی جس کو میں کہوں کہ ہاں واقعی میں یہ ڈراما جو ہے اس وجہ سے میں دیکھوں کہ اس کے اندر یہ سب ہے کب تک آخر ہم لوگ بہاج علی کے نام پہ عائزہ خان کے نام پہ بے حکوف بنتے رہیں گے it's a very very sad situation very sad situation اتنے ہفتوں تک ہم اسی امید پہ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید 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 اس twist کے اندر کوئی بہتری آ جائے گی کوئی اچھا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا but unfortunately nothing happens اگر ہم individually سارے characters کی بات کرنا شروع کریں سب سے پہلے آئیزہ خان ٹھیک ہے جی آئیزہ خان کا character جب آیا تھا تو اس وقت میں نے ایک اس وقت بھی vlog کیا تھا اس کے اندر بتایا تھا کہ جی یہ تو بہت ہی narcissistic personality disorder ہے ان کو اور کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ جی یہ واقعی میں اتنی زیادہ narcissistic ہیں کہ like بلکل ہی وہ character out تھا like بار بار اس کو کہا جاتا تھا کہ تم تو پاگل ہوں وہ خود ہی کہتی تھی میں مباشرہ جا پر ہوں میں تو پاگل ہوں ٹھیک ہے نا اچھا جی اس کے بعد ایک دم سے ان کی پھر وہ شروع کی جو سارے سیند completely out of control ہو رہی ہیں جب divorce ہو رہی ہیں پاگل ہو رہی ہیں ماننے مرنے پر تل گئی ہیں psychiatrist کے پاس بھی جا رہی ہیں یا پتہ نہیں psychologist تھیں لیکن بہرحال once ایک بات میں کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ان کی psychologist تھیں اگر مجھے ان کا کہیں سے phone number مل جائے مجھے please بتا دیجئے گا because وہ زبردست کام کرتی ہیں انہوں نے جو کام کر دکھایا ہے مباشرہ جعفر کو tame کرنے میں اور ان کو جو ہے وہ ایک انسان بنانے میں in the later episodes تو وہ واقعی میں اپنا کام جانتی ہیں اور انہوں نے اتنا مشکل ایک case تھا اس کو کس خوبصورتی سے انہوں نے اس کو بہتر کیا ہے کہ وہ ہمیں سارے قصدوں میں آگے نظر آ رہا تھا تو اس لیے please جو بھی اگر میرا کچھ سن رہا ہے اس ڈرامے سے related کوئی بھی بننا تو please مجھے اس psychologist کا نام جو ہے وہ مجھے ضرور بتائیں تو میں مریض ان کو refer کرنا چاہوں گی definitely جناب تو عائزہ خان کا character completely completely distorted اور I'm sorry لیکن عائزہ خان کی performance بھی completely distorted تھی مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا ان کا relationship زیاد کے ساتھ justify کرنے کی کوشش کی گئی end میں لیکن پھر بھی وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آیا یہ وہ آخر کیا چاہتی تھی ٹھیک ہے divorce ہو گئی مگر ایسا بھی کیا ہے کہ جی وہ دوسری ان کی انہا تھی شاید میں تھی خداری تھی کیا تھی خداری تو نہیں کہیں گے پاگل پنہ ہی ہوگا یہ کہ اب ایک ایسا انسان جو کہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا جو آپ کو ہر موقع پر آپ کو ضلیل کرتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ آپ اس کے ساتھ جو ہیں وہ ہر ایک limit تک جانے کو تیار ہے چلیں خیر ایسا خان کا wardrobe مجھے پسند نہیں آیا ایسا خان کا مجھے make up نسبتاً بہتر تھا لیکن hairstyle in everything it was horrible ان کا جو ایک body language تھی وہ اچھی تھی اس میں ایک stiffness تھی ایک sort of ان کی چال کے اندر ایک control تھا جو مجھے پسند آیا this is what I liked about that character لیکن جس طرح سے وہ character لکھا ہوا تھا that was disgraceful بچاری ایدان جتنا بھی وہ ڈال سکتی تھی اس کے اندر جتنا جو بھی وہ کر سکتی تھی اپنے حساب سے وہ اس کرنے کرنے کی کوشش کی ہے but the character was written horribly it went horribly wrong okay now we'll come back to the other character that is apparently the hero زید جس کی وجہ سے to be honest ہم لوگوں نے زیادہ تر لوگوں نے ڈراما ان کی وجہ سے دیکھا تھا because ان کا recently ڈراما conclude ہوا تھا اسی زمانے میں میں تیرے بین وہاں جلیگی میں بات کر رہی ہوں اچھا جی یہ جب ڈراما آیا تو ہمیں بڑا بہت expectation تھی کہ واہ واہ وہاں جلیگی تو اسا ڈراما ہے بہت اچھا ہوگا اور اوبر سے اتنی اچھی ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں دوبارہ تو کچھ جھنڈے گاڑ کی جائیں گے پورے ڈرامے میں سب سے confusing character اگر تھا تو زید کا تھا کوئی اس character میں کوئی جان نہیں تھی i think بالکل وہ کوئی نیند میں تھی جب انہوں نے اس کو contract پر سائن کیا تھا i would request ہاتھ باند کے میں واہا جلی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ as your biggest fan i would request you to please read the script first before signing it یہ وہا جلی کے level کا یہ ڈراما نہیں تھا یہ بالکل بھی وہا جلی کے level کا ڈراما نہیں تھا اور پلیز آپ اس طرح کے ڈرامے کر کے اپنے audiences کی intelligence کو challenge مت کریں ورنہ پلیز آپ یہ superstar والی جو آپ کی position ہے وہ ختم ہو جائے گی one after the other you are giving us mediocre performances horrible characters horrible roles there was no spine to this character there was no decision power in this character completely confused completely confused اس میں میں کہاں تھی اس بندے میں تو personality نہیں تھی میں کہاں سے آئے گی وہی ان کے ڈیالوگ مجھے سمجھ نہیں آتی مجھے پتا نہیں ہے اگر یہ ہو جائے اگر وہ ہو جائے میرا دوست کون ہے میرا دشمن کون ہے مجھے تو نہیں پتا like what is this full-grown personality یہ بھی کوئی 17 سال کوئی چوچا ہوگا جس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی بھائی you are a full-grown person you are running a whole business you have no clue you have no idea what is happening what your father is doing what your two wives are doing کچھ نہیں پتا انکو واقعی میں وہ مروگی کو چوچی کہتے ہیں مطلب روٹی کو چوچی کہتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کمپلیٹلی رویش کیریکٹر کمپلیٹلی رویش کیریکٹر absolutely nothing in it ایزکا ڈینیل آئیزا کا کیریکٹر کچھ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کیا چاہ رہی ہیں انہوں نے کیوں شادی کی زیاد کے ساتھ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود میرا خیال تھا پیسے کے لیے شادی کی ہے یا محبت تھی یا پیسہ تھا یا انتقام تھا انتہوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے تو انہوں نے پہلی چیز کو انہوں نے ختم کر دیا کہ پیسے کیلئے شادی نہیں کی مانگا کیوں تھا اگر ان کو نہیں کرنی تھی دوسری بات کیوں شادی کی محبت بھی انہوں نے محبت بھی نہیں تھی تیسرا انتقام یہ possibility تھی اس کے اوپر انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں دیا ہو سکتا کہ انتقام کی بات شادی کی ہو پھر کمپلیٹلی کمپلیٹلی کنفیوز کیریکٹر اور کمپلیٹلی گھر میں رہنے میں کیا پرابلم تھا اسی گھر میں جانا ہے اسی کمرے میں بات کہہ رہی ہوں مگر ایک فیکٹ ہے کہ مجھ اس پورے کیریکٹر نے کوئی سائن سمجھ میں لیا چلیں خیر اس پہ بھی کیا میں بات کروں آگے چلتے جی جعفر صاحب بچوں کا بیڑا غرق کیا انہوں نے اپنے دونوں زیاد ہیں اور مپشرہ ہیں نہیں ریان ہیں دونوں نہیں آتی بیٹی کو انہوں نے شروع کے رول میں یہ کیریکٹر میں کیا ہے اور ایکچلی بھی ہے جتنا بھی بیڑا غرق دونوں بچوں کا ہوا ہے وہ اب بچوں کیا ہے بہت خیر اس پر بھی زیادہ میں کیا بات کروں اس رول میں کچھ تھانے آج جی تیسری چیز تیسرا کیریکٹر کشمالا بیٹی جو چھوٹی بہت اچھی بات ہے محبت کی شادی کی ریان ان کو پسند آگیا تھا بھائی کو بلیک میل کیا خاندان والوں کو بلیک میل کیا شادی کر لی شادی کے بعد کچھ دنوں میں پتا چل گیا یہ لڑکا صحیح نہیں ہے تو انہوں نے کہا لیکن آپ شروع سے لیکن اس کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی رہی ہیں اور اس کے بعد اچھانک سے اینڈ میں آپ کا جو ہے جو ہے پاکستانی دراما میں آپ کا ایمان اٹھائے اور اپنے میاں کی حرکت نظر آنی شروع ہو گئی اور آپ نے ان کو سسرال تو نہیں گئی ہوں گی اگر ڈیفوس کیا تو ان کی اینڈنگ کیا تھی ان کی کلوزنگ کیا تھی اچھا ان ایکسپیکٹیڈ جو پورا سیریل بیس کیا گیا آسف انکل کے رول کے اوپر ہر سین میں آسف انکل مبشرہ کے ساتھ آسف انکل تو آئیلا کے ساتھ تو ہیرو جو تھے اس ڈرام کے ہم لوگوں کو غلط بتایا گیا تھا کہ وہاں جلی ہیں ہیرو یا ویلین whatever you would prefer to call him it's شہزاد نواز who was playing the role of آسف انکل تو جناب آسف انکل کے پاس دو ہی کام تھے اتنی بڑی امپائر تو انہوں نے پتہ شاید ایسے فلوک میں create کی تو سگار پیتے رہتے ہیں یا اپنی بہووں کے خلاف سازشے کرتے رہتے ہیں بہووں کے خلاف بہو کے خلاف آچھا جی تو بس اسی اس میں ان کا پورا ڈراما جو ہے وہ اسی میں چل جاتا ہے انٹل سارے سپوائلر سائیں اس ڈرامے میں مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ اچھی طرح سے سن لیں تک انٹ میں آپ ڈیسائیٹ کر لیں کہ آپ کوئی ڈراما دیکھنا بھی ہے کہ نہیں دیکھنا اچھے جی تو بیسکلی رایان جی وہ ہی بگڑا ہوا بچہ پار پار جسٹیفائی کرنے کے کوشش کر رہا کہ میرے مجھے ہمیشہ سیکنڈ لیٹ سمجھا جی آپ سیکنڈ لیٹ تھے تو آپ سیکنڈ لیٹ سمجھا اور مباشرہ کو مجھ سے زیادہ ہمیشہ ملتی رہی تو بیٹا آپ نے کیا کیا آپ کو تھوڑی بہت اٹینشن ملے گی like you are a loser and you always were a loser and you will stay or loser اور اٹینشن دیکھ کرنا کیا کسی نے horribly played by the actor who played it بہت افسوس ہوا بہت important characters تھے بہت misuse ہوئے ہیں اور drugs کا اتنا استعمال alcohol کا اتنا استعمال ہر ایک scene کے اندر تقریبا آسف انکل ہوں یا جعفر ہوں یا ریان ہوں even وہا جلی آدھے سے زیادہ ڈرامے میں یا وہ cigarette پی رہے ہیں یا سگار پی رہے ہیں یا alcohol پی رہے ہیں خیر زیاد تو نہیں پی رہا لیکن باقی ان کی بابات رہیان especially very disappointing that آپ اس کو اتنا normalize کر رہے ہیں نیچے صرف ایک لگ دینے سے کہ alcohol is حرام ہے یا اور میرا یہ جو ریویو ہے اس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھنے کا شوق ہے لیکن بہت بری طریقے سے اس کو execute کیا گیا ہے اس درامے کو and it's a complete waste of time چلیں جی thank you so much for listening to my rant signing off and my rating for this drama is going to be 4 out of 10 thank you we milte inshaallah ugly review that